پاکستان ساتھ سریہ کارل ساتھ سریہ کارل جی اس سے بہت خوش ہوئی ہے دیکھیں نیوز آئی ہے نا جنا کومہ دا خوراک لباس اور جوان اکھوے اوہنا کومہ کوئی جدہ نہیں کر سکتا بیلی وانچ دیکھنے والے تمام احباب کو اسلام علیکم آج میں آیا ہوں گروہ نانک جی کے گردوارے کے باہر یہاں پہ برطانیہ کے شہر ملٹن کینز میں اور یہاں پہ اندر جانے سے پہلے یہ جو میں نے سر کے اوپر ایک پگڑی یا جس کو ہم پنجابی میں پٹکا کہتے ہیں یہ جو پینا ہے یہ بنیادی چیز ہے اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو یہ سر کے اوپر باندھنا پڑتا ہے ورنہ آپ کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کہ ہم تو اپنے مذہبی تیوار اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر تو ہم ویڈیو بناتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بارت کے سابق درکٹر صدو پاجی کی آرمی چیف کے ساتھ جپی اور ان کی تیس سالہ دوستی جو ہمارے ملک کے وزریاد عمران خان کے ساتھ تھی وہ یہ رنگ لائی کہ اکتر سالوں کے بعد بارت کے اندر جو تیسری بڑی قومیت ہے سکھ کمیوٹی جن کی تعداد گیارہ کروڑ ہے ان دانو افراد نے مل کر ان کے دل جیت لیا اور کرتار پر بارڈر کو کھولا گیا اس بارڈر کی کھلنے کے بعد اکتر سالوں کے بعد جب یہ لوگ اپنے ایک ایم مذہبی رسم کو ادا کرنے کے لیے وہاں پہ گئے اس کے بعد جو پوری دنیا کے اندر سکھ کمیوٹی بستی ہے یہ تو ہمیں علم ہے کہ وہ بہت پوش ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان کی جو فیلنگز ہیں ان کی جو تاثرات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اور اس حصول کے لیے آج میں اس گردوارے کے باہر کھڑا ہوں اور ابھی میں چند لوگوں سے بات کروں گا دیکھتا ہوں کہ وہ اس کی اوپر کیا کہتے ہیں اور کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں سسرکال تسری کسی کیسے ہو بہت اچھے کی محسوس ہو رہے ہیں اکتر سالہ تو پاس جڑھا کرتار پر بارڈر کھولے تو آڈے جڑھے گورو نانک جی سن اتھے کسی گئے ہو آزارہ لوگ گئے رہو ندیدار کیتا ہے کی محسوس کر رہے ہیں اور کیسے اپریشیٹ کریں گے اس کو ہم تو ایسے بس یہاں عداسی کرتے ہیں ایوری ڈے ہم جو ہمارے گردان کے دیب جی دس کے بتا کے گئے ہیں کہ سب ہی کے ہم ایوری ڈے عداس کرتے ہیں سبنا کا پلا میرے ساتھ ایک کافی زہیر ہیں بڑی ہیں یہ موجود ہے سکھ کمیونکی سے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی بھی تاثرات لیے جائیں کہ یہ کبھی پاکستان میں بارڈر تو آپ اوپن ہوا اس سے پہلے گروہ نانک جی کے ہاں یہ گئی ہے سسرے کال کیسے ہو تسی اسی بیلکل ٹھیک ہے اچھا تسی پہلے گئے ہو تھے پہلے آج جدے نہیں گئے اسی عوضوں کی جائے اسی جدو پاکستان تا بنیا ہے جدو پاکستان بنیا ہے ہاں جی تے اونڈ دل کرتا ہے تو انہوں تھے جڑنے تا جڑنے ہوں نہیں جائے انہیں میں سارے گروہ دورے دیکھے کوئی نہیں شٹی آیا کوئی پرابلم نہیں ہوئی کوئی نہیں کوش نہیں ہویا نہیں ہون سیدو پاہتے عمران خان دی جڑی دوستی ہے اس تے ہوتے کوئی کہو گی سونیاں پاکستان کوئی کوش کہیں تھا کی جز بات ان تو آڈے دیکھو جی جو کچھ ہویا بہت اچھا ہوا کافی دیر تو اسی گالدی ڈمانٹ سی کہ جب آیا رانگا کھلے جاں کھلے جاں کھلے جاں کھلے جاں کھلے جاں صدو صاحب انہیں بہت بڑیا کوشش کیتی ہے دو ایک کمینٹی ہیں جو نیڑے آن گیاں تو بورکی چاہی تھا اگر اگر بھی تو ہم کٹھے ہی سے گئے اس سے اچھا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے بتائیے جو کام ستر سالوں میں نہیں ہوا اب جا کے ہوا ایڈلیس اب تو ہم کندے پہ کندہ ہاتھ رکھ کے بات کر سکتے ہیں نہیں تو ہم لوگ ملی نہیں پا رہے تھے ہمیں اگر جو کئی مرشپ کرنا ہے تو ہم جائی نہیں پا رہے تھے کچھ دورے اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے کریڈٹ میں کہوں گا کی دونوں طرف سے ہوا ہے دونوں لوگوں نے بہت محنت کی ہے کیکہ تالی ایک خان سے بچتی نہیں ہے دونوں لوگوں نے بہت محنت کیا آپ کو لگتا ہے یہ بغیر کسی جنگ کے صدو اور عمران نے بغیر کسی جنگ کے یہ انیشیٹیو لیا اور گیارہ کروڑ جو عوام تھے آپ لوگ تھے ان کو اکسیس ملی وہاں جانے پہ یہ بہت بڑا ہے تو عمران جی اور چندو جی دونوں آپس میں کافی دونوں نے کافی بیگراؤن کیا اس پہ بہت محنت کی تب جا کہ یہ ہو پایا عمران خان اور سدھی پاہ نے مل کے جڑا بارڈر کھولے اکتر سال تو باتوانو کتنی خوشی ہے اس تے یہ بہت اچھی پرسنتہ کی بات ہے کہ دونوں نے اسے دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کریں گے بات آگے پڑے گی شانتی ہوئے گی آپس میں بھائی جا رہا پڑے گا تو اسے کی کہنا چاہو کہ جیڑا کرتار پرو بارڈر اوپن ہویا ہے اس تو باتواریا کی فیلکزن کی جذبات ہے اسی بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں دیکھے جو دیکھے نیوز آئی ہے نا تے انہیں پوستان کام کیتا ہے گا کھولنڈ دے واستے اچھا کام ہے ہاں جی بہت اچھا کام کیتا ہے اسے چاہنے ہو کہ سلسلہ آگے کہ چلدہ روے اسی طرح ہاں جی اسی چونیاں گاندھوں گا ترکی کریں بدے لوگ کو جان دیکھن سارا خوش نا تو بڑی خوش ہے کہ کرتار پور تسی بھی جاؤ ایک در میرا ڈریم ہے کہ میں ایک دن جرور جامان دیکھ ہی آما سارا خوش ہوں تو انہوں لگتا ہے کہ ایزی ہو گیا ہوتھے جانا اسے اس کم تو بات ہاں جی جدو باجی نے جرا کام کیتا ہے بہت چنگا کیتا ہے ہاں جی امران نے بہت چنگا کیتا ہے بہت ساسی پراؤٹ ہوئے ہیں مطلب بابا شیخ فضیل جی مسلمان سوفی سینڈ سے گئے انہوں نے بانی پڑھ کے دیکھو مروگران صاحب ایک کوئی سی ایک کوئی سی اوہی رابدی گل دست دے میں ایسا ہی ہے سو پرماتمہ کرے اسی بینٹی کر دے ہیں صاحب ہی جیڑا تسیب یدے چیسہ پا رہے ہو پرماتمہ خدہ بھی پلا کرے سابدہ پلا کرے جو نیک کم کر رہے ہیں آمین یہ بہت بڑا ہال ہے اور یہاں پر یہ صرف نہ آج کے دن مذہبی رسومات کی ادائیگی کر رہے ہیں بلکہ یہاں پہ کھانے کا بندبست بھی ہوتا ہے جیسے ہماری مساجد کے اندر کسی پروگرام کے بعد جو میمان آتے ہیں دور دراز سے ان کو کھانا دیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی بہتری انضامات ہوتے ہیں ان کے اور یہ بھی آپس میں مل جل کر چندہ جمع کر کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں اور اس گردوارے کو بھی چلا رہے ہیں موسیقی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے میں اسی پروند کمیٹری بابا جو رابار سنگ، بابا فتے سنگ جی میلٹن کیں توں ہیں ستر سال ہوگے سانو اے ڈی کر دینوں اسی ہمیشاں ارداس وچ بھی گروہ مائر دے ہاتھ دو نو میںوڑے اے ارداس کر دین ہیں جننہ تو پانتروں پہ چھوڑیا گیا ہے خلے داشت ندار تیسے واسمال دا گردوارن دا پروند خالصان رین وقچو وہاں پائیسا پائی مکمانتری پاکستان دے امران خان تے سندو پائیسا دی سندو دی بڑی میند کر کے تے حورانے بھی جنہ دیوئی داس نو نئی نیان دا تے انہاں دا بہت نواتے جنہ نیے کئی سالاتوں ہو سٹرگل کر دے ہاں راہ خلے پاکستان دی اوامنو سلام علیکم تے اے جو خوشی دی خبر ہے اے ہو بہردان چو بیان نہیں کی تی جاندی تے جو رائی نیت کا بندیانے پہلنا کار دے رہیا پر ہون او رائی نیتی بدل چکی ہے تے او تھے دے پردان صاحب امران خان تے ادھر لے کیونٹ مانتری صدو صاحب انہاں نے جو اے تھے اپنا رول نبایا ہے اے شلا کا جوگ ہے تے ادھر دے سیاست دان جڑے جنہاں نے ادھر نیاں گلناں کری جانیاں ہونے کری جانیاں آپانو وامنو اس پر کٹھے ہو کے سچید ہونا پینا ہے سکی کہنا چاہو گے سنی ارزا سوامی میرے سرب کلام بنے آئی پارگٹ پہ سکلے جو گیانتر گرو نانک کی بڑیا ہے بابا فرید گنج بخش دی جڑی شائری ہے جنہوں اسیوی مندے ہیں بابا گرو نانک جی نے اپنی انہ دی جڑی کتاب ہے اس کے اندر لکھی ہے اس تو اثابت ہوندہ ہے کہ بیشمار ایسی چیزیں جنہاں انسانیت درست دیتا گیا ہے کی کہو گے سرڈہ دا یہی بچار ہے گا وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح جڑا جو کچھ ہے بابا نانک دی تھیوری ہے او سب بیسیتیں اپنے چال دے ہیں بھی کرت کرو کی کہنے بند کے شکو تو جنہاں ہو سکے سیوہ کرو سسرے کال ساتھ سرے کال جی بہت ہی زیادہ خوشی ہے اس دن آلدہ ہور چنگا کم ہے اس سال دے بجنی ہویا سب تو ودیہ کم ہویا ہے اس تک ریڈٹ کس نوں دے ہوگی؟ میں تھے پرائیم منیسٹر پاکستان دے انہوں نے سب تو بڑا کریڈٹ ہے جنہاں نے سٹیپ شروع کی تا انہوں نے پتہ ہے پرائیم منیسٹر پاکستان دے نام کی ہے؟ نام کرکٹر ہے گیا نام پول جاندے عمران خان تھے نہیں ہے؟ عمران خان ہے گئے سیدھو صاحب دے کرکٹ دے نا تے ترینڈ سگے ایدروں سیدھو صاحب نوں بھی ساتھا بہت بہت سکتان ہوا تھے دوستی دے ہوتے کوئی لائن کا ہوگی؟ لائن ہے جیڑا کام دوستی دے ایک دن چے ہو گیا وہ ستتر سال تو نہیں ہویا بھائی کرو جی خال صاحب بھائی کرو جی کی فتے ساتھوں بہت خوشی والیاں پیلیں گے اتتو بات سان خوشی ہو نہیں سکتی گرنانگ دیف جی ساتھا جیڑا کھولیا ہے سانگتہ پھونے مندیاں فامنا لے کے جا سکتی ہیں سیدھو پاہتے ساڑے جیڑے پرائی مینسٹر ایمران خان انہ نے انیشیٹیو لیا ہے تو اس تو بعد چیز اکتر سال تو بعد کھولیا ہے کی کہنا چاہو گی انہاں دہاں دے بارے انہاں دے بارے بھائی کرو جی کا خالصہ بھائی کرو جی کی فتے انہاں دے بارے بہت چنگا کم کتا انہاں نے کہ جڑا لانگا کھولیا ہے گا ہسترے کے ساڑے ہندوستان تھی جڑی سنگت ہے گی جا کے درشن کرو گی مہارا دے انہاں سونا درشن ہوگا تے چنگا دونا ملکان دی بنی روے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چاہنے ہیں کہ پاکستان جانتے ایسی درشن کرنا تو آڑی خاش ہے ایسے جانتے ہیں ہے تو صحیح خاش بہت ہے گیا پر جو رب نمجور ہے گا رب نمجور ہے گا بہت ہی اچھا ہے گا بہت خوشی پر ہے گا کی کرنے چوکے جڑا کرتار پر بارڈر کھولیا ہے کتنے خوش ہوستے ہیں بہت خوشی ہے کھلنا چاہیے تھا سارے جڑے ہور بھی آلے گجرات دا ہور وہ بھی بند کیتے ہیں وہ بھی کھلنے چاہیے تھے اس ویڈیو میں ان لوگوں کے چیروں پر دیکھ ہی جانے والی خوشی کا کریڈر میں ذاتی طور پر یقینا صدو اور عمران خان کو دوں گا ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آج سیاست ہار گئی اور دوستی جیت گئی اور ان کی خوشی کی جو انتحاد ہی وہ آپ نے دیکھ لی کہ کتنے لوگ جذباتی بھی ہیں ان کی یہ خوش بھی ہے کہ وہ ایک دن جو کرتار پر بارڈر کھولا ہے وہاں پہ وہ جائیں ساری سکھ کمیونٹی ازادی کے ساتھ وہاں پہ جائے اور انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ میں پاکستانی گورنمنٹ اور بالخصوص عمران خان کو اپریشیٹ کیا جو انہوں نے انیشیٹیو لیا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے ساری زندگی چلنا چاہیے اور اس سے قبل بھی جو اکتر سالوں میں یہ لوگ اس بارڈر کے نہ کھلنے کی وجہ سے نہیں ہا سکے وہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا تو آج یہ خوش بھی ہیں اور اس سے لگتا یہ ہے کہ نہ صرف یہ اپنی مذہبی رسومات کو پورا کرنے میں ان کو بھانیاں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ دانو ملکوں کو دانو دیشوں کو تجارت کی اتبار سے بھی فائدہ ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اور یقینا یہ ایک ایسا عمل تھا جس کو اپریشیٹ کرنا نہائیتی ضروری تھا تو جس کے لیے اپنے یہ ویڈیو بنائی اس کو شیئر کیجئے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے اور یہ مذہب ہیں وہ یہی درست دیتے ہیں کہ پیار محبت امن اور بائی چارے کے ساتھ رہا جائے ابرار قریشن کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ